میں سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں کا میں اس مسئلے کا خود ایک حصہ ہوں اور چمن بھی گیا تھا ہماری کمیٹی بھی بنی تھی اس میں میں ذرا پانچ سے دس منٹس سپیکر صاحب آپ کا لوں گا بے شک میرے محزز ممبر نے اچھی سی شائری بھی کی ایک اچھی سی جذباتی تقریر بھی ہم کرتے ہیں یہ تو پولٹیکل ورکرز کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کی نشاندہی تقریر کے ذریعے شعر و شائری کے ذریعے کوئی احتجاج کے ذریعے جلوس جلسے کے ذریعے کرتے ہیں پھر اس میں تھوڑی سی تاریخ کو بھی دیکھنی چاہیے انسان کو کیا یعنی پارٹیوں کے کیا کیا تاریخ رہی ہے علانکہ ہر پارٹی ایک اچھے منشور اور ایک اچھے آئین کے ساتھ جو ہے اپنے ملک میں اپنے عوام کو وہ دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ یہ ووٹنگ بھی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ہم میمبرز بھی بنتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم یہاں پہ اسمبلی تک پہنچتے ہیں پھر اس جو دور گزرتے ہیں وہ تاریخ کا عصہ بنتی ہے اگر پاکستان میں کوئی سیونٹی سے سیونٹی ون سے سیونٹی تری کا آئین بنا اور ایک جمہوریت کی لہر گئی یہاں پہ آئی اور مختلف آدوار میں مرجنسی بھی لگی ہے مارشاللہ بھی لگی ہے پارٹیوں کی تاریخ بھی پڑی ہوئے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جی انہوں نے کیا رول آدھا کیا چاہے وہ چمن کے بارے میں ہو چاہے وہ واگا کے بارے میں ہو چاہے وہ ترخم کے بارے میں ہو چاہے وہ ہمارے کہیں اور جو کوسٹل ایریاز ہے جہاں پہ ہمارے پانی کی سرہدے مختلف ملکوں سے ملتی ہے اس پہ بھی دیکھنا چاہے ہمارے یہاں پہ میری بھی حکومت رہی ہے میں بھی اس حکومت کا دو آزار آٹھ میسے رہا ہوں منسٹر رہا ہوں پھر دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹارہ تک میں ایک اپوزیشن کا ایک ہی واحد میمبر یہاں پہ رہا ہوں اور یہ مسئلے آج سے نہیں چل رہے ہیں یہ مسئلے کب سے چل رہے ہیں کہ ان پارٹیوں کی تاریخیں جو آج آپ پوزیشن میں بیٹھ کے دو آزار تقریریں کر کے اور اچھی سے تجاویز دے کے تو اپنی گورنمنٹ میں ان لوگوں کی تاریخ کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کر کردگی کیے یہ جو تاریخ ہم دوراتے ہیں سو سو دو دو سو سال پرانی یا چار 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 سال پرانی ہم تاریخ دوراتے ہیں اپنے اکابرین کی جو ہے ہم قربانیوں کو دیکھ لے اپنا ایک تحریک کو چلاتے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ ہم جاتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں انہوں نے جا کے پانچ سو سال پہلے یا اگر ہمارے آمد شاہ بابا نے ہمارے مرویس نکہ نے ہمارے ابغانوں نے جو لڑائیاں جو ہاں پہ لڑی ہیں انگریزوں کے خلاف ہم نے جو تحریکیں چلائی ہیں اس میں جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ہمارا کابرین مختلف اقواب میں مختلف وقتوں پہ جو رہ گئے میں آپ کی عوامی نشل پارٹی کا ایک ہی مثال دیتا ہوں جناس پیکر صاحب دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ تک ہمارے نو سو چیاست کارکن جس میں ہمارے ایم پی ایز جس میں ہمارے بشیر بلور جیسا جس میں ہمارے میہ افتخار حسین جیسا یہاں پہ ہمارے قاسم شہید ہیں اس سے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں ہم نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں ہم نے یہاں پہ آئین کی بالادستی کے لئے قربانیاں دیئے ہم نے کمی اپنا مو نہیں چپایا ہے ہم نے ہمیشہ میدان میں رہ کے ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے چاہے ہم آپ پوزیشن میں بیٹھے تھے یا آج اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کہ آج ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے اس کرسی پہ وزارت سنبھال کے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم چمن کا مسئلہ بھول جائیں گے کہ ہم یہاں پہ پشتون یا بلوچ ہو یا ہمارے سیٹلر ہزارہ ہو جس کا بھی بلوچستان سے تعلق ہو ہم نے ہمیشہ سائل و سائل کی بات کیا وہاں پہ بیٹھ کے اور یہاں پہ بیٹھ کے آج اس ٹیج پہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف ایک بارڈر تک نہیں ہے یہاں پہ سائل و سائل کی بات کرنی چاہے آج ہمارے جو بلوچستان اتنا پسماندہ ہیں یہاں پہ ہماری ایک کروڑ عبادی جناس پیکر صاحب ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے ہیں یہ کون سی پالیسی تھی کون سی خانون سازی یہاں پہ ہوئی ہے جو ہم آج در پدر کی زندگی گزار رہے ہیں میں نے ایک مثال دیا تھا کہ عجی نصیر شاوانی صاحب ہمارے ساتھ ہم چائنا گئے تھے دو فیکٹرییاں ایک ٹوماتر کی اور ایک فروڈ کی فیکٹری کا ہم نے دورہ کیا ایک فیکٹری سے انہوں نے کہا ہم ڈیڑھ سو عرب روپے سالانہ کماتے ہیں دوسری فیکٹری سے ہم ڈائی سو عرب سالانہ کماتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک فیکٹری بھی بنا لیں تو ہمارا یہ ایک ڈیولپمنٹ بجٹ چو سو عرب ہے ہم اس سے پورا کر سکتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہاں پہ یہ جنگیں لڑی ہیں اس لیے کہ اس عقوق کے لیے لڑی ہیں چمن کا مسئلہ چمن کا مسئلہ پہ سار اس سے پہلے ہماری طریقہ التوائج تھی ہم نے پہلے بھی کہتا ہے کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے اور بحث کو ایک سیراسل بحث ہونی چاہیے اور اس کا ایک مسئلہ کا حل لکھنا چاہیے نہیں ہوا پھر یہاں پہ ہمارے معزز عرقین نے انہوں نے طریقہ التوائج پیش کی ایک مسئلہ پیدا ہوا اس مسئلے کو آگے لیتے ہوئے ہم نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی جس میں ہمارا چرمین ہمارے ہم منسٹر تھے اس میں ہمارے ایم پی اے تھے ازغر خان اس میں نونوہمد دومر صاحب تھے موبین خیل جی تھا اور منظر کا کر تھا انہوں نے مذاکرات کیے عبدالخالق صاحب تھے یہ سارے گئے واز ذاکرات ہوئے ادھر انہوں نے ایک درنے بٹھائے تھے درنہ بھی ایک نہیں تھا تین درنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اب پارٹی پولٹیکل پارٹیز نے اپنے بٹھائے تھے لغڑی اتیاد نے اپنا بٹھائے تھا ایک مسئلہ چل رہا تھا اس مسئلے کی بنیاد پہ وہاں تک پہنچا نہیں کہ ایک تصادم ہوا تصادم میں یہ ہوا شہید ہوا ہے ان شہیدوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے وہ شہید ہمارے اپنے شہید ہیں ہم ان کو اپنے شہید سمجھتے ہیں یہ ہمارے اس دردی کے شہید تھے ہیں وہاں پہ جو زخمی ہوئے وہ ہمارے زخمی ہے لیکن ہم گئے پھر اس کے بعد میں اور ہوم منسٹر گئے ہیں ہم دونوں وہاں پہ گئے ہم بیٹے پوری کمیٹ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے جناس پیکر صاحب چمن کے بشمول پشتنخواہ پارٹی بشمول جمعیت بشمول دوسرے باپ پارٹی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جو لیبرز جو اس کا ہم لگڑی تحتیاط کہتے ہیں وہ چمبر آف کامرس سب ہم بیٹھ گئے ہمارا متفقہ یہ فیصلہ ہوا کہ پہلا بارڈر کولنا چاہیے بارڈر دوسرے دن کول گیا تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ زخمی ہوا ہیں ان کو کمپنسیشن ملنا چاہے ہم نے کہا یہ ہم گورنمنٹ کی ذمہ داری ہم ان کو دے دیں گے جتنے بھی شہید ہوا ہیں جتنے بھی زخمی ہوا ہیں تیسرا ایف آئی آر ایف آئی آر کی بنیاد پہ یہ بات ہوئی ہم نے یہ بات کی کہ یہ کمیشن بنے گا جوڈیشل کمیشن انکوائری ٹیم بنے گی وہ جو بھی اس میں سزا جو بھی اس میں مجرم پایا گیا اس کے خلاف سزا ہوگی یہ ہی ایف آئی آر ہوتا ہے نا جس نے بھی اس مسئلے میں جو بھی انوال ہوا چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ آدارے ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم نے کہا کہ ان کی خلاف ایکشن لیا جائے گا چاہے وہ ایف آئی آر سمجھے یا ان کو جب سزا ملے گی تو وہ ایف آئی آر ہی ہو گیا انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اس پہ ہمارے ساتھ اگری ہوا جو پوسٹیں ہیں جو ناجائز پوسٹیں ہیں اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اکلس دیا گیا کہ جی یہ پوسٹیں جو ہیں چک پوسٹیں جو لگی ہوئے ہم نے کہا کون سی چک پوسٹیں ہیں بھائی نشاندہی کر لو ہم اس پہ بیعث کریں گے کہ آیا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے شاہد میں کہتا ہوں یہ غیر ضروری ہو لے کورڈنیمنٹ آپ کو یہ یہ مطمئن آپ کو کر دے کہ جی یہ ضروری ہے تو پھر ہم ان کی نشاندہی کریں کہتا ہے یہ بھی ہم کریں گے یہ چار پانچ مطالبات میں ہمیں گری ہوئے اور ایک مذاکراتی کمیٹی ابھی بھی میں اس کا بھی میں مر ہو گیا دوسری ایک کمیٹی بنی یہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب اپنا کنکلوٹ کریں گے اس پہ وہ بات کریں گے دوسری کمیٹی بنی جس میں کل ہماری میٹنگ ہوگی جس میں ہم نے آٹھ میمبر سات سے آٹھ میمبر لگڑی احتیاط کے چمبر آف کامرز کے دو بندے پشتنخواہ پارٹی کے دو جمعیت کے دو این پی کے ہوں گے پیپلز پارٹی کے ہوں گے کل دو وجہ ہماری میٹنگ اس پہ ہوگی اور یہ پورا جتنا بھی سیچویشن پیش آیا جو بھی حالات آئے ہیں ہم ان کی جو ہے بالکل ایک طرفہ کروائی نہیں کریں گے جناس پیکر صاحب میں اپنے میمبر صاحبان کو کہوں گا یہ میرا زلہ ہے چمن ہمارا ہے کل عبداللہ ہمارا ہے چاہے آج دماکے میں شہید ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی سیعتیابی کے لئے دعا کرتے ہیں جناس پیکر صاحب یہ عملی کام ہوتے ہیں کچھ صرف تقریروں تک محدود ہوتی ہے کچھ چیزیں ہم آگے جا کے اس کو ایک حد تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوگا بارڈر بارڈر پہ میں نے سپیکر صاحب کہا میں خود میری والدہ جو ہے میں آج اس فلور پہ کہتا ہوں وہ کندار سے میرے وہاں پہ میرے گیارہ باغات ہے کندار افغانستان میں اور وہاں پہ دو باغات میرے والدہ کے اسے میں آئے ہیں ہماری وہاں رشتداریاں ہیں میری عدی قوم افغانستان میں آباد ہے میری عدی قوم یہاں پہ آباد ہے ہر بارڈر آپ یہاں بلوچیریا سے لے آپ جونی سے لے کے جتنے بھی ایران بارڈر افغانستان تک چلتے رہے پختونخواہ تک یا جائے آپ پنجاب کا بارڈر لے لیں سارے قومیں ایسی آباد ہیں کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہاں کچھ قانون ہوتے ہیں کچھ ذابطہ اخلاق ہوتا ہے ان کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے گورنمنٹ اپنے فیصلے اپنے مسائل خود جانتے ہیں اور ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ اس کو تیہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کیا طریقہ ہوگا یہاں پہ لوگ جو آباد ہوئے ہیں جو ہمارے تیس لاکھ لوگ ہمارے بھائی آئے تھے یہاں پہ آباد ہوئے ایٹیس سے وہ اب بچیس پچیس تیس تیس چالیس چالیس سال کے ہو گئے ان کے یہاں پہ شادیاں ہوئے ہیں ان کے بچے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ سارے حقیقت ہیں اور وہاں ان کا گھر ہے یہاں بھی ہے یہ جو ہیں یہاں پہ تیس چالیس لاکھ لوگ جو آئے تھے جو پختونخواہ اور بلوچستان اور پورے پاکستان میں ہم نے ان کو جگہ دی جو رفیجیز کے نام نے ہم نے ان کو آباد کیا ان کا کیا بنے گا یہ تو پورا ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں ہم لوگ بیٹیں گے اور یہ یہ اشیوز ہے یہ وفاق سے جناب سپیکر صاحب تعلق رکھتا ہے یہ وفاقی وزیر داخلہ سے میں خود ملا میں نے کہا دیا کوئی چمن میں کیا ہے نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اگریکلچر ہے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں چمن کا انگور چمن کا انار پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چمن تو بہت سرخیز جگہ ہوگی میں نے کہا وہاں تو دشت ہے وہاں تو بیابان ہے وہاں پہ ڈیزرٹ ہے ریکستان ہے صرف کندار سے آتا ہے ٹرانزٹ یہاں پہ آتا ہے وہ ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا کاروبار یہی ہے ہم نے اپنے لوگوں کے کاروبار کے لئے سوچنا ہے میں نے یہ بھی ان کو آفر کی میں نے وزیر داخلہ کو کہا کہ اگر آپ بارڈر پہ کچھ سختی کرتے ہو تو ان لوگوں کو کوئی آٹھ آزار دس آزار نوکریہ دیا دو ادلیویز میں وہ لیویز میں قبول کریں گے ان کے بچے تو فاقے سے مریں گے ان کے لئے کوئی راستہ بنائیں گے یہ ہماری گورنمنٹ کی ٹاپ پراریٹی پہ یہ چیزیں ہیں ہم صرف چمن کے لئے نہیں پورے بلوچستان کے غریب عوام کے لئے یہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اچھے روزگار دے دیں ان کو اچھے سی ڈیولیپنٹ سکیمات دے دیں ان کی ترقی کریں یہ ہماری سوچ ہے فکر ہے آج ہم یہاں بیٹے ہیں بلوچستان کا عوام کل ہم سے سوال اٹھائے گا کہ آپ نے کیا کیا اس گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم چمن کے عوام کا مسئلہ انشاءاللہ بہت جلد اور بہت اچھے طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کوشش ہماری ہوگی کام اللہ کرتے ہیں اور ہماری یہ محنت ہوگی ہماری یہ کوشش ہوگی میں اس میں آپ کو بتا دوں جناب سپیکر صاحب کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ویڈیوز موجود ہیں ریکارڈز موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں سب اس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے کوئی ان سے انکار نہیں کرے گا کہ کون اس میں ملوث ہے جو بھی میرا بھائی بھی ملوث ہوگا میں کہتا ہوں اس کے ساتھ وہی رویہ ہونا چاہے قانون کے مطابق ان کی سزا ہونی چاہے اور بارڈر کا ایشو آپ ہمارے ساتھ جاؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ پوزیشن کے تین چار ممبر آکے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں وہ آپ یہی باتیں وہاں پہ کر لیں کہ جی یہ مسئلے کو کس طرح حل کریں گے ایک بارڈر نہیں ہے یہاں پہ ہمارا پورا دو آزار کلومیٹر بارڈر نہیں رہنا اور افغانستان کو ملا کے ڈائی آزار کلومیٹر بارڈر بنتا ہے ہم نے پوری اپنے ایک تفصیلی ریپورٹ دے کے ایک تفصیلی طریقے سے اپنے بارڈروں کا جو افاظت بھی کرنی ہے اور اس کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم ایسے چھوڑ دیں کہ وہ کل کوئی ایسے مسئلے بنے میں بارڈر کے بندش کے خلاف ہوں میں بارڈر کے بندش کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ تصادم نہیں ہونی چاہے جناس پیکر صاحب شہدہ ہوئے ہیں شہدہ کے ساتھ دو جوان لڑکے اس میں شہید ہوئے وہاں پہ ہمارے ایک لیڈیز شہید ہوئے ہیں ہمیں حفظوص ہے جناس پیکر صاحب سچویشن یہ ہے کہ کل ہماری ایک میٹنگ ہوگی جس میں آپ کے میمبرز زیرے صاحب آپ کے دو میمبرز آ رہے ہیں ان کی نومینیشن بھی ہوئی ہے جمعیت کے بھی آئیں گے اور ہمارے سب بیٹھیں گے اور اس پہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ بھی آ جائیں میں تو جناب چرمین صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں کل دو بجے ہماری میٹنگ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں اس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو تفصیلی ڈسکس کریں گے جو بھی ہمارے حوام کے مفاد میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم اسی کو کریں گے تو سپیکر صاحب یہ کچھ حالاتیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا اور تفصیلی چیزیں دیں ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہم نے دو کمیٹیاں بنائی اور اس کمیٹی کے طرح انشاءاللہ اس میں جو انکوائری کمیٹی اس میں ہمارے ایڈوکیٹ جرنل ہیں ہمارے جج ہیں ہمارے جو سینئر جو ہمارے میمبرز ہیں وہ ہیں ہمارے وہاں چمن کے لوکل لوگوں کی اس میں شمولیت ہے وہ اپنے سارے تفصیلی رپورٹ دیں گے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا ہے ظلم ہوا ہے ناجائز ہوا ہے کہاں سے ہوا ہے یہاں سے ہوا ہے وہاں سے ہوا ہے ابوانستان سے ہوا ہے پاکستان سے ہوا ہے سارے سامنے رکھیں گے ہم نے سارے چیزوں کو باریکی سے دیکھنا ہوگا یہ جلدی میں یہ فیصلے نہیں ہوتا ہے جناس پیکر صاحب ظلم ہوا ہے ناجائز ہوا ہے اس کا آزالہ ہم نے کرنا ہے اس گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم کبھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آؤں ہم اس کرسی پہ اس سے نہیں بیٹھیں کہ ہم صرف انجوائے کریں وزارتوں کو ہم نے عوام کے لئے آئے ہیں اور عوام کی مسئلے کو انشاءاللہ حل کریں گے شکریہ جناس